نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی ہندل انڈسٹری انڈ توریسم یہ ہائی انٹی منترالے ایک وشیس کام کی شروعات کی ہے جہاں پر دیشی سمان کو کس پرکار ہم ویدیش کو بھیجیں گے اس کے بارے میں خاص کر کے ہر ایک کو سمجھایا جا رہا ہے دیشی سمان کا جو پردکسی ہے جس کو ہم اتپادن کہتے ہیں تو اس کو بڑھانے کے لیے یعنی یہ اتپادن یہ پردکسی کو بڑھانے کے واسطے سرکار نے ان لوگوں کو پینٹیس میلیون امریکانس دولار جو وعدہ کیے ہیں مطلب اتنا پیسہ لگایا جائے گا یہ پردکسی کے واسطے اس سلسلے میں وشیس کر کے شکروار مارکی تیس تاریخ کو ہا ای ان تی دوارہ مطلب کی یہ منترالائی دوارہ ایک سمیلن آئیوجیت کیا گیا تھا اور اس سمیلن میں دیشی اور ویدیشی کاروباری لوگوں کو سجد کیا گیا ہے کی کیسے سمان کو آپ امپورٹیر کر سکتے ہیں مطلب کی ویدیش سے اگر آپ سرینام دیش میں سمان لانا چاہتے ہیں یعنی امپورٹیر کرنا چاہتے ہیں تو کس پرکار آپ یہ کام کر سکتے ہیں کتنی بہترین طریقہ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں پہلا صبح جو ویسے تو منگلوار مارکی بیس تاریخ کو لگایا گیا تھا الفی فی کے منترالائی پر بلکہ اب وہ صبح تو بیٹھ گیا ہے بلکہ آگے اور کئی ایسی صبح لگائے جا رہے ہیں یہ پروییکٹ یعنی جو پریوجنا ہے ہائی انٹی کا تو اس کا ایک وشیس بات یہ ہے کہ یہ ہائی انٹی کے نردیشن میں کیا جا رہا ہے اس لیے اس کا جو لکش ہے تو یہ لکش اس پرکار ہے کہ جتنا بھی زیادہ لوگ ان سمیلوں میں بھاگ لے سکے اتنا ہی اچھا ہوتا انٹر دیپارٹمنٹال کومیسی اس کا سدشہ شریہ کینیت فو آمن اس مقصد سے اپنا وشیس ویچار جو پرگٹ کر رہے ہیں آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم آپ کو بھی بتانے جا رہے ہیں نچونال ہائیس فیسٹنگز پروکراما یہ ایک وشیس پروگرام ہے ایک وشیس کاروائی ہے جہاں گھر کو بنائے جا رہے ہیں اس منطرلائی کے دوارہ اور یہ آگے بڑھایا جا رہا ہے مطلب کی شروعات کیا گیا تھا اور یہ کاریے کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے دالیان این کے نام تو آپ نے سنے ہوں گے ہانس لست، رخلیوئی اور رنگ ویخ کے آس پاس میں یہ لوگ گھر بنائے ہیں اور اب باری ہے دالیان ٹوئی کی اس بار تین سو گھروں کو یعنی دری ہندرت گھروں کو بنانے کی شروعات کی گئی ہے اور یہ کام کاج کی شروعات دراصل اب ہو چکی ہے اس پی اس بی بنک جو ہے اس کا دیریکٹر شری گنمردو کرمسوتو یہ بتا رہے ہیں کہ اس شب اوسر پر آپ سب کو ہم دھنیواد دی رہے ہیں کارن کی ہر ایک جنہوں نے شروع سے لے کر کے اب تک اس پروییکٹ کی تیاری میں کام کیے ہیں محنت کی ہے مدد دی ہے ان تمام لوگوں کو بہت بہت دھنیواد دیا جا رہا ہے ٹوئی دفاس یعنی دوسرا جو پڑاو ہے تو اس میں سات سو خزین یعنی سات سو پریواروں کو ایک گھر ملنے کا سو بھاگیا پردان ہوا ہے جن کو ایک گھر کی بہت زیادہ ضروری تھی سورینام سے پوست پار بانک یعنی ایس پی ایس بی اور اس کے ساتھ ایروخی بھی منترہ لے اور سوشالزہ کا منترہ لے یہ تین جو سنستان ہے یہ مل کر کے اور یہ گھر بنانے کی کاروائے جو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں بانک اور ڈالیان نے خرچہ پر دھیام دیتے ہوئے کہے کہ دیکھئے جہاں منسٹر سامسودین زمین کی کاغذات ہی کر رہے ہیں تو دوسرے طرف ہم بانک ہونے کے ناتے پیسہ کی جو بھی ضرورت ہے تو اس پر ہم دھیام دینا چاہتے ہیں منسٹر رولین سامسودین جو منسٹری فن ایروخی بھی کی منتری ہے وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے سرکار کا جو لقش ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں ہمارا کام اسی لقش پر نربھر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک کام جو سرکار کی اور سے کہا جاتا ہے جنتہ کے سامنے لایا جاتا ہے ان تمام باتوں پر ہم دھیام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک ہماری جو منسٹری ہے ایروخی بھی یہ زمینوں کی مانگ پر زیادہ دھیان دیتے تھے کہ کتنے زمین کی مانگ کی جاتی ہے کس کو زمین ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی ہے تو اس کا اب صاف مطلب ہو گیا ہے کہ زمین تو ملے گی بلکہ گھر بنانے کا کام بھی یہ لوگ اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ کاروائی جو ہے یہ سرکار اور خاص کر کے اس پی اس بی کے علاوہ دالیام کی مدد سے مطلب یہ تین سن ستھان مل کر کے اور یہ کام پورا کر رہے ہیں پارماریو اور مرخن ستونت میں دراصل یہ پورا طور سے کام ہو چکا ہے مطلب ووننگ باؤ گھر بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے اور اب یہ کام دراصل جاری کیا جا رہا ہے اگلا قدم جو ہوگا تو اگلی قدم کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک وشیس کام ہوگا سوشال زاک کی اور سے کہ منسٹر پولک جہاں تک بتائے ہیں کہ تمام گھر کی تلاش کرنے والی لوگوں کو ایک وشیس پرستاؤ پیش کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتانا ہوگا کہ کتنا زیادہ لوگ ہیں جنہیں ایک گھر کی آوشکتہ ہے مطلب سنکھیہ تعداد ہوفیل ہیٹ آپ کو کم سے کم بتانا ہوگا کہ کتنا زیادہ گھر لوگوں کو ضروری ہے جتنے لوگ اپنا نام لکھائیں گے تو انہیں پھر سے اپنا اپنا نام آ کر کے لکھانا ہوگا مطلب کی پہلے سے بہت ایسے لوگ نام لکھائے تھے بلکہ ایک بار پھر موقع دیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو کہ آپ ایک بار پھر نام لکھائیں تاکہ ہم دیکھ سکے کہ آج کے دن کے انصار کتنے لوگ ہیں جن کو ایک گھر کی آوشکتہ ہے ہمارا جو الفی فی منترالی ہے تو ان کے طرف سے بھی ایک وشیس خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں الفی فی منترالی دراصل سٹیختنگ ری انتقراتی ایکس میلیٹیر ہے اور دفینسی کے ساتھ مل کر کے پلائم فی ٹریننگ کی شروعات دراصل کی ہے یہ پلائم فی ٹریننگ ہے کہ کیسے آپ کو مرگی اتیادی کو پالنے اور پوسنے کا کام سیکھنا ہوگا اور کیسے یہ سب کچھ آپ کو کرنا ہے پشو پالنے کا جو ٹریننگ ہے یہ ٹیس ایکس میلیٹیر کو یعنی میلیٹیر جو آج کل میلیٹیر نہیں ہے بلکہ جو بہت پوروہ ہے یعنی جو ایکس میلیٹیر ہے ان کو ایک کام کرنے کا ذریعہ جو سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ کام کر سکے اور آٹھ میلیٹیر جو اس سمیں میلیٹیر دنس میں ہے اور کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ موقع دیا گیا ہے خاص کر کے یہ ٹریننگ میں بھاگ لینے کے واسطے ٹریننگ کا لقش ہے کہ جو پرانے فوجی لوگ ہیں یعنی جو بھوت پوروہ فوجیاں ہیں تو ان کو ایک وشیس طریقہ ہو ایک ذریعہ ہو کہ اگر ہم زندگی میں اور بھی کچھ کام کرنا چاہے پینشونیر ہونے کے بعد تو ہمیں وہ موقع دراصل مل سکے سٹیختنگ ری انتخراسی ایکس میلیٹیر کا جو سباپتی ہے شریمان آدولف یاردیم وہ بتا رہے کہ دیکھئے یہ سنستہ جو ہے یہ تختخریار یعنی اسی کے درشک میں شروع ہو گیا تھا اور اسی دوران دیفنسی منسٹیری کے دورا یہ سنستہ جو ستھاپت کیا گیا تھا تب سے یہ کام کی شروعات کی گئی ہے اس سے ایکس میلیٹیر جو ہے ان کو پریریت کیا گیا تھا ان کو سٹیمیلیر کیا جا رہا تھا کہ کیسے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ فوجی ہونے کے ناتے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے واسطے تو ایک وشیس الگ طریقہ آپ کو سکھایا جا سکے یہ دیفنسی کا وشیس لکش رہا ہے ہمارا سنستہ کا نام دو ہے تو بدل گیا گیا تھا پہلے پہلے تو یہ نام کچھ اور تھا بلکہ اب یہ نام رکھ دیا گیا ہے سٹیختنگ ری انتقراتسی ایکس میلیٹیر پڑھائی کے لیے اس سنستہ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تو نہیں ہے خرچہ کرنے کے لیے بلکہ دیفنسی دوارہ منسٹیری کے ذریعے بھی کچھ مانگ کی گئی ہے تو تمام منسٹیری مل کر کے اور یہ خرچہ ان ایکس میلیٹیر کے واسطے بھرنا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں لگ بھگ چالیس پرتیشت یعنی فیرتخ پروسنٹ پریوگ کرنے والے لوگ جو مرگی کے غوش کھاتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو دیشی مرگی جو ہے مطلب کی جو مرگی ہمارے سورینام دیش میں پالے جاتے ہیں تو وہ مرگیاں لوگ استعمال کرتے ہیں مطلب کی ہمارے دیش میں جو مرگی لوگ کھاتے ہیں تو ان میں سے چالیس پرتیشت ہمارے دیشی مرگیاں ہوتے ہیں سورینام دیش کے مرگیاں جو یہاں سورینام دیش میں پالے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ پرتیشت یعنی زیستخ پروسنٹ وہ ہے ٹوئنتخ میلیون کیلو خرم یہ مرگی ویدیش سے مانگ آیا جاتا ہے تو یہ شاید اچھی بات نہیں ہے اس میں پریورتن لانا چاہیے پلائنفی سیکٹور جو ہے تو ان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر اور زیادہ مرگی ہمارے سورینام دیش میں پالا جائے تو ایکس میلیٹیر کا جو فورسٹر ہے سٹینلی فرناند وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے پاس اٹھارہ سو لوگوں کا نام ریگیسٹر کیا گیا ہے سٹیختنگ ری انتخراسی ایکس میلیٹیر کے پاس چودہ سو لوگوں کا نام ریگیسٹر کیا گیا ہے مطلب کی جو بھاگ لینا چاہتے ہیں اس خاص ٹریننگ میں اب تک سو لوگوں کو الفی فی کے پاس ایک اپ لائننگ کے لیے بھرتی کیا گیا ہے اور اب باری ہے پلائنفی سیکٹور کو اور مضبوط بنانے کے واسطے تاکہ اس جگہ پر بھی لوگ شکشہ پراب کرسکے اور شکشہ پراب کر کے اس کے بعد وہ کام کی شروعات بھی کرسکے ایک ایکس میلیٹیر ہے جس کا نام ہے رومیو سٹریت ہفتخ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم بھی مرگی پالنے کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی روزی روٹی بھی کمانا چاہتے ہیں زمین اگر ہمیں مل جائیں تو ہم اور بڑے سنکھیا میں اور بڑے تعداد میں یہ کام کو دراصل کر سکتے ہیں اور یہ سنبھاؤنا دراصل ہے ستیختنگ ری انتخارات سی ایکس میلیٹیر کا جو دیریکٹیور ہے شری باپ منگل وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو چونے جاتے ہیں اس تریننگ کے واسطے تاکہ وہ اپنے ہی دم پر اپنے زندگی کو چون سکے اپنے ہی دم پر وہ بتا سکے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں آگے تو ہم کس پرکار اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تریننگ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تریننگ اتنا آسان نہیں ہے اور جو تریننگ آپ سے پہلے دیا گیا ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا پر صفوتہ ضرور پرابٹ کیا گیا ہے جتنے بھی لوگ تیوری میں خاص کر کے بھاگ لیے تھے وہ پاس ہو گئے ہیں اور اب پرکٹیک سے یہ لوگ ویست ہے تیوری بھاگ میں سکھایا گیا ہے کہ کیسے سب کچھ آپ کو تیار کرنا ہوگا کیسے آپ کو مرگیوں کو پالنا ہے سرکشیت رکھنا ہے اور پھر کیسے آپ کو جبا کرنا ہے یہ تمام باتیں آپ کو تیوری میں سکھایا گیا ہے پرکٹیک بھاگ میں انہیں سٹیختنگ ہی بروم کے جو لخ کیپنکویک رہے ہیں ہائیوی علاقہ میں تو وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں پر تمام باتیں آپ کو سکھائے جائیں گے کہ کیسے آپ کو مرگی اتیاری کو جبا کرنے کا موقع کھوجنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے اور وہاں پر آپ کو کس پرکار سے پیش آنا چاہیے اس تریننگ کو دینے سے پریے دوستو پرانے فوجی لوگ بے فکر ہو کر کے اور یہ کام کی شروعات کر سکتے ہیں الفی فی کی اور سے انہیں سمیہ سمیہ پر مدد دیا جائے گا اور پوشن پالن کا جو خرچہ ہے وہ بھی اسی چھتر پر کیا جائے گا مطلب جس پرکار آپ نے پوشن پالن کے لیے قدم اٹھائے ہے تو اسی چھتر پر آپ کی مدد بھی کی جائے گی پریے دوستو اسی طرح آپ نے دیکھے آج کے واسطے سچائی ایک وشیس پروگرام نچونال انفرماتسی انسیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کی اور سے جو آپ کے واسطے حملہ رہے ہیں اس میں ہر ایک پرکار کی جانکاری ہر ایک پرکار کی انفرماتسی آپ کو ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے دیش میں دراصل ہو کیا رہا ہے ہماری سرکار کیا کر رہے ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی منطرہ لئے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ تمام جانکاری ہم آپ کو دینے کی اور دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں دیکھنے اور سننے کے لئے دھنیوات ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لئے دھنیوات اور نمسکار